اسلام علیکم ایبی وان امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خائدیت سے ہوں گے تو آج ہم اس کنڈیشن کو ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہمارے پاس ہے کہ دل کی دھرکن کیوں تیز ہو جاتی ہے یہ ایک کومن ایلمنٹ ہے جو کہ بھڑھوں میں بزرگوں میں اور نوجوانوں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے اس کی کون تھی وجوہات ہیں ایسی کہ دل کی دھرکن کے تیز ہونے کا سبب بنتی ہیں اس سے پہلے تو وہ بیمانیاں آ جاتی ہیں کہ ہمارے ہارٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہیں اگر آپ کو انیمیا ہے خون کی کمی ہے اور آپ کی بوڈی میں اکسیڈن سپلائی جو ہے پوپر نہیں ہے آپ کافی عرصے سے سموکنگ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کے لنگ ایفیکٹ ہوں گے لنگ ایفیکٹ ہوں گے تو آپ کی بوڈی کو اکسیڈن پوپر نہیں مل پائے گی اور اس کے علاوہ جن لوگوں کی شوگر ہائی رہتی ہے ڈائیبٹیس کنٹرول نہیں ہے بیٹی کا مسئلہ ہے اور اس کے علاوہ اوبیس ہے کولسٹرول لیول بہت زیادہ ہے اور لوگوں میں بھی موسٹی دھل کی دھڑکن تیز رہتی ہے یہ لوگ کا کولسٹرول لیول زیادہ رہتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو جو نالیاں ہمارے دل کو سپلائے کر رہے ہیں بلڈ کو اس میں کیا ہوتا ہے کولسٹرول جو ہے وہ جمع ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے ہارڈ جو ہے ہمارے پاس ایک پومپنگ اورگن ہے جب ہمارے ہارڈ کو پروپرلی بلڈ نہیں مل رہا اکسیجن نہیں ملی تو انس کو بہت زیادہ اکثر لگا کے پومپ کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ہمارے سینے پر ہمارے دل پر بوجھ آئے گا اور پیشنٹ کو سانس لینے میں دشواری کے سامنا کرنا پڑے گا اور دل کی دھرکن بھی تیز ہو جائے گی اور کچھ ایسی دیزیز ہوتی ہیں جو ہارڈ کی دیزیز ہوتی ہیں جس میں کیا ہے کہ دل کے ویس جو ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں ہارڈ کو پروپرلی اکسیجن نہیں سپلائی ہو جاتی ہارڈ کے ڈیڈم پروپر نہیں رہتا ہے اس میں پیشنٹ کیا سیمٹمز کمپلین کرتا ہے کہ اس پیشنٹ کو چلتے پھرتے ہوئے سانس پھولتا ہے اور پیشنٹ اگر لیٹ بھی جائے تب بھی سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اس کے علاوہ جسم میں کمزوری میں حسوس ہوتی ہے گولنے میں مسئلہ آتا ہے چلنے پھرنے میں مسئلہ آتا ہے بکوز سانس بہت زیادہ پھول رہا ہوتا ہے اب ہم کس طرح سے ڈائیڈنوز کر سکتے ہیں کہ ہارڈ کا پروپلم کوئی چل رہا ہے تو ہمارے پاس اس کے لئے ایک ٹیسٹ آتا ہے ایسی دی جیسے ہم کہتے ہیں الیکٹرو کارڈیو گرام اس کے ہم فائنڈوز کر سکتے ہیں کہ ہمارے خاطنے کوئی کون سی پتھولوجی چاہر رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم پروپر ٹویٹمنٹ کو فولو کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو دل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کے علاوہ آپ کی دل کی دھرکن تیز رہ رہی ہے تو اس کا ریزن آپ کی سیڈنٹری لائف سرائل بھی ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی کار چلنا پھرنا زیادہ نہیں ہے ہر ٹائم لیتے رہنا ہے اور یا تو آپ کا چلنا پھرنا نہیں زیادہ ہے گھر سے جو ہے گاری میں بیٹھے گاری سے کام بغیرہ کیا اور سیدھا گھر آگے اس طرح کا لائف سرائل ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہارٹ پالپیٹیشن انکریز ہو سکتی ہے تو آپ نے اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کو کلوسٹرول لیول بھی آئی ہے تو آپ نے کچھ لائف شیل موڈیفکیشن کرنی ہے جس میں کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے تلی ہوئی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا ہے اگر آپ کو بی پی کا مسئلہ ہے تو زیادہ جو سولٹ والی جو فورس ہیں ان کا استعمال کم کرنا ہے مٹن کا استعمال ہفتے میں ایک بار کرنا ہے بی استعمال نہیں کرنا ہے اس کے علاوہ مڑگی مچھلی سبزیوں کا استعمال کریں ہرے پتے والی سبزیوں کا استعمال کریں فریش فورس کا استعمال کریں آپ کی ڈائیٹ جو ہے وہ رینبو ہونی چاہیے اور آپ نے شوگری ریچ فورس کا استعمال بھی نہیں کرنا اور اپنی لائف میں ریگولر ایکسرسائز کو بھی انگول کریں اس میں آپ سٹارٹنگ میں وہ کرنا سٹارٹ کریں اور جیسے ہی آپ کس ٹیمینا بیلڈ اپ ہوتا جائے گا آپ قابل ہو جائیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ووک بھی کر سکیں گے ایکسرسائز کر سکیں گے آپ کی جو ہار فالپیٹیشن انپریز ہو رہی ہے دل کی دھرکن تیز میں سوٹ ہو رہی ہے تو یہ پابلم بھی ریزول ہو جائے گی امید کرتی ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کے لئے بہت انفرمیٹیو رہی ہوگی اگر آپ ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں کومینٹ کریں شیئر کریں ملتے آپ سے نیکچ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ